اسلام علیکم میں ہوں مدرس نظر اردودرس کے ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو میں بلکہ اس کورس میں ہم ڈسکس کریں گے موبائل یو آئی ڈیزائننگ کو موبائل یو آئی ڈیزائننگ کافی جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ایک معاملہ ہوتا ہے جس تک سے اگر آپ ویب سیٹ ڈیزائنر ہیں اور آپ نے اگر کوئی پہلے ویب سیٹ وغیرہ ڈیزائن کی ہے تو اس کے اندر کافی آسان چیز ہی ہوتی ہیں کہ آپ ایک ویب سیٹ ڈیزائن کرتے ہیں اور سمپلی اس کو سلائز کر کے ڈیویلیور کو ایسٹس جو ہے وہ دے دیتے ہیں اور بعد میں وہ ویب سیٹ کے پر ایمپلیمنٹ کر دیتا ہے لیکن موبائل ڈیوائسز کے اندر کیونکہ موبائل ڈیوائسز جو ہے وہ کچھ سالوں سے کافی ترقی کر رہا ہے پہلے چھوٹی اسکرینز کے موبائل ہوتے تھے اب آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ بڑی اسکرین اور مختلف سیزز کے جو ہے وہ ریزولیشن کے موبائل فونس آگا ہیں مارکٹ کے اندر اسی طریقے سے ہمارے پاس ٹیبلٹس بھی ہیں وہ بھی مختلف اسکرینز میں موجود ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ جیسے کہ ہم ویب سیٹ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹیکنیکس وہ موبائل ڈیزائننگ اور موبائل ایپ میں اپلائی نہیں ہوتی تو اس کے اندر جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہم ڈیزائنرز جو ہیں وہ ایسٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہم ڈیبلپر کو پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کافی ٹرکی معاملہ ہے اس کے اندر کافی کنفیشن ہوتی ہے نئی یوزرز کو جو کہ پہلی مرتبہ یو آئی اگر ڈیزائن کر رہے ہیں کسی موبائل کے لیے انڈرویڈ کے لیے ہو یا خواہ آئی ایوز کے لیے ہو تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ یو آئی کی سلیسنگ ڈیبلپر کو دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ آئی ایوزر ڈیبلپر کو آپ جو ہے وہ تین سائزز دیتے ہیں 1x 2x 3x تو اس کے اندر کافی کنفیشن ہوتی ہے یوزر جو ہے وہ ڈیزائنر کنفیوز ہوتا ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہ شروعات کان سے کرے وہ 1x ڈیزائن کرے 2x ڈیزائن کرے یا پھر 3x ڈیزائن کرے اسی طریقے سے ہمارے پاس انڈرڈ ڈیوائسز جتنی بھی ہیں اس کے اندر بھی کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ ڈیزائنر جو ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ وہ ایم ڈی پی آئی کرے x ڈی پی آئی کرے یا پھر 3x ڈی پی آئی ڈیزائن کرے میرے پاس یہاں پہ ایک جو ہے وہ چارٹ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ انڈرڈ اس کی ریزولیشن کمپیشن موجود ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس چار موبائل فون ہیں جن کی جو ہے مختلف ریزولیشن ہے مختلف سائز ہیں تو سب سے چھوٹا جو موبائل ہے ہمارے پاس 32480px کا ہے اور یہ جو ہے وہ ایم ڈی پی آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ میڈی ایم ڈی پی آئی کا یہ موبائل ہے اور اس کے جو سائز ہے سکرین کا وہ دوسرے موبائل کے مقابل میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے اگر آپ پیچھے چلے جائیں دوہزار گیارہ میں اور دوہزار آٹھ کے موبائل فون سے گھر اٹھا لیں تو آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ 480p کے موبائل اور 320p اور 480p کے موبائل میں لیں گے تو یہ جو ڈی بائسز ہوتی ہیں یہ ان کے جو سکین ہوتی ہے زہرے کافی کم ہوتی ہے ان کے ریزولیشن کافی کم ہوتی ہے تو جب آپ اپنا لی آؤٹ جو ہے بناتے ہیں وہ فار ایکزمپل آپ نے جو ہے وہ 320p بنایا ہے لیکن بعد میں جو ہے وہ جو اپلیکیشن تھی وہ اب اپگریڈ ہونے جا رہی ہے 720p پہ یا پھر 1080p پہ تو developer آپ کو بول گا کہ آپ جو ہے وہ دوسرے ایسز ہیں مجھے بٹنس جہاں دوسرے دیجئے بیگراؤنڈ دوسرے دیجئے اور جو بھی آپ نے اس کو گرافکس دی ہیں سلائس کر کے وہ آپ کو دوبارہ اس کو دینی پڑیں گی یہاں پر ایک پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ جو آپ کے پرانے بٹنس ہیں وہ ظاہرے اس دیوائس کے پر بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کی ریزولیشن بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے ظاہرے اگر آپ 320p کو 1080p سے compare کریں تو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی پکسل اس کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کا جو بٹن ہے وہ ایک چھوٹا سا بٹن نظر آتا ہے جو کہ اس اپلیکیشن میں یوز نہیں کیا جاتا ہے تو یہاں پر ترکی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ انڈرل ڈیوائس کے لئے کوئی ایپ بنا رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ آپ ہائی ریزولیشن کی جو ایک لی آؤٹ ہوتی ہے وہ آپ ڈیزائن کریں گے آپ یہ اس کو ڈیزائن کر کے پہلا تو یہ سکن اس کو دیں گے کہ یہ جو ہے وہ ڈبل ایکس ایڈی پی آئی ہے اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ ری سائز کریں گے مختلف سائزز کے اندر 720p میں کریں گے 480p میں کریں گے اور 320p میں کریں گے یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس سے یقیناً آپ جو ہے وہ کنفیوز ہو گئے ہوں گے افکاوس پہلی مردب میں بھی بڑا کنفیوز ہوا تھا کہ مجھے جو ہے پہلے ایک ڈیزائن بنانا ہے اس کے بعد اس کو ری سائز کرنا ہے پھر تیسری میں ری سائز کرنا ہے پھر چھوتی میں ری سائز کرنا ہے تو اس کے در تو کافی اچھا وقت ضائع ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھی خاصی محنت بھی اس میں ترکار ہوتی ہے لیکن ہمارے یہاں کیونکہ ٹکنالوجی کافی ترکی کر رہی ہے تو ہمارے پاس کچھ ایسے آٹومیٹ سلوشنز ہیں جن کی مدد سے ہم یہ کام سنگل کلک کے اوپر بھی کر سکتے ہیں تو افکرس وہ ساری چیزیں ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور یہ جو کورس ہے پورا اس کے اندر ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے کس طریقے سے یہ چارے کام جو ہے وہ ہوتے ہیں کیونکہ میں کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر گرافٹ دیزائننگ کے تو کافی رجحان اب بڑی ہے پاکستان کے اندر اور ہمارے جتنی بھی کیمیونٹی ہے یہاں پہ فیس بک وغیرہ پہ اور ویب سیٹس وغیرہ پہ لیکن یو آئی ڈیزائننگ وغیرہ کا کونسپ میں نے اتنا آہم نہیں دیکھا تو میں نے سچ ہے کہ میں کیوں نہ اس کے اوپر کام کروں تو یہ جو کورس ہے وہ اس کے اوپر ایکسس کر سکتے ہیں لیکن جو دوسرے یوزر ہیں وہ اگر چاہیں تو اس کورس کو پرسس کر سکتے ہیں یا پھر اگر وہ چاہیں تو ہمارا ڈیزائن ٹو ارن کا جو گروپ ہے اس کو جوائن کر کے اس کورس کو فیلی آف کورس ایکسس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے ہم جو ہے وہ ایک لیاوٹ ڈیزائن کریں گے اور اس کے بعد ہم مزید جو ہے جتنے بھی پیجز ہیں اس کے ان سب کو دیزائن کریں گے انڈرویڈ میں بھی اور آئی ایو ایس میں بھی اور اس کے بعد ہم اس کو کنورڈ کریں گے مختلف سائزز میں اور فائنل جو ریزلٹ ہوگا وہ ہم ڈیولپر کے ہینڈ آور کریں گے یہ بات ذہن میں رکھئے کیا کہ یہ جو کورس ہے وہ صرف یو آئی ڈیزائننگ کے متعلق ہے اس کے اندر آپ جو ہے وہ اپلیکیشن اپنی موبائل کے اندر چلا نہیں سکتے اس کو ڈیولپ نہیں کر سکتے اس کورس کو پڑھنے کے بعد موبائل مختلف سکنز کیسے کام کرتی ہیں اور ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے اپنے ڈیزائنز کو کیسے برکرار رکھنا ہے دوسرے سائزز کے موبائل کے اندر